دیوانگت سایوال گپتہ کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے بھارت ترکار نے پدمسری پرسکار سے نوازا ہے سایوال گپتہ کا یوگدان بیہار کی ارتھ ویبستہ میں جو رہا ہے اسے بھولایا نہیں جا سکتا اس وقت ہم ان کے آواز پر ہیں جہاں ان کی بیٹی ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب سایوال گپتہ صاحب کو دیوانگت ہونے کے بعد یہ پروسکار ملا تو پریجن کیسا محسوس کر رہے ہیں سمشکار یہ اتینت گرد کی بات ہے ہمارے لئے اور سمان کی بات ہے ہم اگر ان کے جیتے جی ملتا تو اور بھی خوشی ہوتی لیکن جو بھی ہے ابھی اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آگلے دو دن میں جب ان کی پونیت تھی ہے اس سے بہتر ان کو یاد کرنے کا اور صرف ان کو ہی نہیں ان کی کام کو یاد کرنے کا ان کا لیگیسی جو انہوں نے چھوڑا ہے اسے یاد کرنے کا یہ سروششت طریقہ ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی بیہار کے اتھان کے لیے دیا ہے اور ان کا کافی پیشن تھا کی راج جک بیہار ان کا پیشن تھا تو اسی لیے جیسے اور وہ ان کے ہر کام میں دیکھتا تھا مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ کوشش کی شردشری شکشہ دے باہر جاؤں پڑھوں لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اگر سنبھا ہو تو بیہار واپس آ کے کام کرو کیونکہ یہاں پہ جو کانٹریبیوٹ کر سکتے ہو وہ بہت ہی زیادہ ہے اور یہاں کرنے کو ابھی اتنا کچھ ہے تو یہ ریکگنائز کیا گیا ان کے اتنے افرٹس کو بہت ہی کٹھن پرستیتی میں انہوں نے جو ایک ریسرچ انوائرمنٹ اور ایک سیریسنس لایا جس طرح سے وہ بجٹ کو بناتے تھے یا پھر سرکار کو کسی نیتی کے اوپر ایڈوائز دیتے تھے تو وہ بہت ہی پرشن سنیا ہے اور اس سے ہی ہم لوگوں کو بھی اپنے کام کرنے میں بہت سامل سکتا ہے کہ جب کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ اسے اس طرح سے اسے جو ڈیزرونگ ہے اس طرح کا اپریسییشن ہوتا ہے جب یہ خور آپ کو ملی تو آپ کی مدر کی سب سے پہلی پرتکریا کیا تھی ان کے چہرے کا بھاو کیسا تھا وہ تو خوشی سے رو پڑی اور کافی اموشنل ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ انہیں بھی کافی گرب ہوا کافی خوش بھی تھی لیکن وہ وہی سوچ رہی تھی کہ کاش اج وہ ہوتے یہ دیکھنے کے لیے کافی اموشنل ہو گئی تھی اور کافی خوشی کے آسو بھی تھی سہوالدہ کے ججوے کو ہم نے بھی دیکھا ہے وہ بیمار تھے اور جب آکسیزن لگا ہوا تھا اور وہ منچ پہ سرکت کرنے پہنچ گئے تھے تو تمام جو لوگ دیکھنے والے تھے وہ اچمبت تھے کہ بیمار حالت میں بھی سہوالدہ کا ججوہ اس طریقے کا ہے کہ وہ جب بیہار کے ارثویبستہ کی بات ہوتی تھی اور بیہار کو سوارنے کی بات ہوتی تھی تو اپنے بیماری کی پروہ کیے بغیر وہ کارکرم میں پہنچ جاتے تھے اور اپنی سکریہ بھاگیداری نبھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے تو ان کی بیٹی ہمارے شات ہیں یہ جو ہال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے کافی کرینے سے سجایا سمارا ہے تو کیا ان کی سمیرتی میں ہے جی یہ ہم ایک ان کی سمیرتی میں صرف وہ ہی نہیں جیسے اگر آپ کو کئی لوگ جانتے ہیں جیسے ہمارا پورا پریوار کافی دنوں سے الگ الگ شیطر میں بیہار میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے میرے دادا جی ایک ڈاکٹر تھے جو کی کافی ساماج سیوہ انہوں نے بھی کی وہ شہر چھوڑ کے گاہ میں جا کے پریکٹس کرتے تھے اور دو روپے فیز لیتے تھے اور میرے نانا بھی اس طرح سے ساماج سیوہی تھے تو ان سب کا انفلوینس پتا جی اور میری ماتا ہم سب پہ وہ ایک جذبہ ہے تو یہ ہال تو ایک ایکسٹرنل چیز ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیملی لیگیسی برکرا رہے میرے پیتا جی کی میمری میں اور ہمارے فیملی کی میمری میں جو کام انہوں نے کیا تھا ہم اسے آگے بڑھاتے رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ساماج سے جڑے رہے اور اپنے حساب سے جس طریقے سے بھی ہم کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں آپ نے کیا لکش رکھا ہے ان کے جو کاروان تھے ان کے جو ویزن تھے اس کو کیسے آگے بڑھائیں ان کا جو ویزن تھا اس میں سب سے بڑا ویزن تھا کی نولیج سائنس ٹیکنالوجی جو نولیج سوسائیٹی ہے اس کا نرمان کرنا اور جیسے ہمارے سوسائیٹی میں ایک سائنٹیسٹ اور کامن لوگوں میں کافی گیپ ہے تو وہ اس سب دیشوں سے یا ان سب چیزوں سے کافی پربابیت تھے کی کس طرح سے نولیج جب درائیو کرتا ہے جب وہ ایک نومیکس پولیٹیکس پولیسی میکنگ سب چیزوں میں آتا ہے تو ایک سائنٹیفک اپروچ ایک رگرس اکیڈمیک ریسرچ بیسٹ اپروچ ہر چیز میں رہنا چاہیے تو اس چیز کو جیسے وہ نرچر کرنے کے لیے انہوں نے سارا جیون اپنا کام کیا ایک اس طرح کا اٹموسفیر بیہار میں ڈیولپ کرنے کے لیے لوکل ایک منچ بنایا جہاں پہ سرکار کے لوگ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ میڈیا کے لوگ سب ہی لوگ ساتھ میں آئے اور وہ ایک سانجھے روپ سے وہ کام کریں تاکہ بہتری بیہار کی ہو یا اپنے سوسائیٹی کی ہو دادا کہ اس ایچیبمنٹ کا سریک اس کو دیں گے اور جو پورسکار ملا اس کے لیے تھانکس کریں گے جو پورسکار ملا اس کے لیے تو پہلے میں تھانکس دوں گی بہارت سرکار کو اور بیہار سرکار کو بھی کیونکہ انہوں نے ہی نومینیٹ کیا تھا اور وہ انہوں نے چونکہ بیہار سرکار سے بھی وہ کافی روپ اتنے قریب سے جڑے ہوئے تھے تو انہوں نے انہیں یاد کیا اور ان کو نومینیٹ کیا یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ تھی دیوانگت سہیوال گپتہ کی پتری عشتہ گپتہ جن کا کہنا ہے کہ میرا پورا پریوار سمات سیوہ کے لیے سمرپت رہا اور آج کی تاریخ میں اگر سہیوال گپتہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے میں بھی پورے پریوار کے کاروان کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا سہیوگی اصوک کے ساتھ رنجیت ای ٹی وی بھارت پٹنا سہیوال گپتہ